رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی نہ کرو ہو سکتا ہے حسن و جمال ہی ان کو تباہ و برباد کر دیں اور عورتوں سے ان کے مال و دولت کو دیکھ کر شادی نہ کرو ہو سکتا ہے ان کے مال ان کو سرکش بنا دیں بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرو ایک کان کٹی کالی لونڈی جو دیندار ہو زیادہ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کواری لڑکیوں سے شادی کیا کرو کیونکہ وہ شریع دہن ہوتی ہیں اور زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں اور تھوڑے پہ راضی رہتی ہیں حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایک خاندانی اور مرتبے والی عورت ملی ہے مگر وہ پانچ ہے تو کیا میں اس سے شادی کرلوں آپ نے اسے منع فرمایا پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے پھر منع فرمایا پھر وہ تیسری بار آیا تو آپ نے پھر روک دیا تب آپ نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی خوب محبت کرنے والی ہوں یقینہ میں تمہاری کسرت کی وجہ سے فخر کروں سعیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو گلام بھی اپنے مالک یا گھر والوں کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا وہ زانی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاف کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑی خرابی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے اور کسی کواری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے صحابہ نے پوچھا اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ خاموش ہو جائے پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہا اگر کسی شخص نے دو جھوٹے گواہوں کے ذریعے ہلا کیا اور یہ جھوٹ گھڑا کے کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کی اجازت سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا جبکہ اس مرد کو خوب خبر ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے لئے اس عورت کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر اتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا